بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈکٹر فاطمہ سلیم آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ وہ کونسی ایسے گزہ ہے جن کا استعمال حمل میں نہیں کرنا چاہیے جی آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جی سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ایشن کنٹری میں چائے کا بہت زیادہ ٹرنٹ پائی جاتا ہے یعنی چائے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن چائے ایک ایسا چلیٹر ہے اور اس میں کچھ ایسے کمپاؤنڈ پائیں جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں آئرن اور کلشم کو جذب نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے چائے کو حمل کے دوران جو ہے وہ استعمال یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا بہت زیادہ کم کر دیا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی حمل میں جائے کا استعمال بہت کم کر دیا جائے بلیک کوفی کو بھی حمل میں انکریج نہیں کیا جاتا کیونکہ بلیک کوفی جو ہوتی ہے وہ میدے پر بری طرح ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور حمل میں ویسے ہی الٹیم مطلقہ جو ہے وہ مرسلے چل رہی ہوتے ہیں اس لئے کوفی کو بھی آوائیڈ کیا جاتا ہے الکوہل کو بھی پرگنسی میں انکریج نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے استعمال سے بچے کے بناوٹی نکائس کا سبب بنتا ہے بلکہ ایک فیڈل الکوہل سینڈروم ایفی ایس جس نے بچے میں خاص قسم کا بناوٹی نکائس ہوتا ہے بناوٹی نکائس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو کہ الکوہل سے اسوسییٹ کرتا ہے پھل اور سبزیوں کو اچھے طریقے سے دھو کر استعمال کرنے چاہئے اگر آپ بغیر دوئے سبزی ہو گیا یا فروٹ ہو گیا آپ اس کو استعمال کرو گے تو اس میں موجود ایک بکٹیریا ہوتا ہے سیلمونیلا جو کہ آپ کے میدے کو بری طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پرگنسی میں ایمیونٹی جو ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ لوگ ہوتی چلی جاتی ہے اور سکس امپورٹن بات کہ ارلی دیز میں یعنی پرگنسی ارلی پرگنسی میں جو ہے وہ پائنیپل اور پپایا کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور کچھا پپیتا کچھا پپیتا کبھی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے وجہ سے ایک بہت پریٹم لیبر کی بہت ویگ سی اسوسییشن ملی ہے یہ انڈے کا استعمال ہے وہ آپ ایک بہترین ہے انڈے کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مچھلی ہے مچھلے بھی آپ استعمال کر سکتے لیکن اس کو ایک موڈریٹ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک خاص قسم کی مچھلی ہوتی ہے جو کہ حمل میں اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھی یہ حمل میں استعمال نہیں کر سکتے وہ ہے سمندری مچھلی کیونکہ سمندری مچھلی میں مرکری کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ بچے کے لئے نقصاندہ ہوتا ہے اور گوشت کا استعمال بھی بارحال پرگننسی میں ایک بہت اچھا ہے لیکن را میٹ اور انڈر کوک میٹ جو ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال سے کچھ خاص قسم کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کاؤز کرتے ہیں اور جو کہ بری طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں اور دوسری بڑی بات فروزن ایٹم فروزن ایٹم بھی جو ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ برگرز میں اور شوارماز میں جو نا ایک خاص قسم کے پیٹیز ہوتی ہے وہ فروزن ایٹم سے ہی ایسوسیئٹ ہوتی ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اور ڈرائی فوٹ ڈرائی فوٹ کو آپ ایک ہینڈ فل یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اور اس کا بہتن استعمال یہ ہے کہ اگر آپ رات کو بھگو کر استعمال کریں گے تو اس سے ڈرائی فوٹ کی جو ڈرچک کنٹینٹ ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ملے گی اور یہ ایک فائدہ من ثابت ہوگی تو ایک ہینڈ فل یوز سے آپ زیادہ استعمال نہیں کر سکتے لاسٹ چیز میڈیسن سلف میڈیکیشن یعنی آپ آپ خود سے کوئی بھی میڈیسن یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کو کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ خود میڈیسن استعمال کرنے کی بجائے آپ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے گانے کو رجوع کریں تاکہ آپ ان کی ہدایت کے مطابق اپنی میڈیسن کو استعمال کر سکے اور آپ اپنے آپ کو ایک نقصان سے بچا سکے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں کافی ساری باتیں ہوں گے جو کلیر ہو گئی ہوں گئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ